اگر میری زوجہ گھر کا کام کرتی ہے یہ بھی زمنان آپ کو بتا دوں بہنے تو بڑی خوشوں کی چھلانگیں لگائیں گے عورت پر گھر کا کام کرنا واجب نہیں ہوتا قضان آپ اس کے سختی نہیں کر سکتے بلکہ اگر بچی ایسے گھر سے آئی ہے جہاں وہ پکا ہوا کھانا کھاتی تھی محانسامہ وغیرہ تھا اور اسے پکانا نہیں آتا تو آپ کو پتا ہے شرح مسئلہ کہ شوہر پر اس کو پکا ہوا کھانا دینا واجب ہے پکا ہوا کھانا بیوی کے پر کپڑے دھونا برطن دھونا اس طریق کرنا بچے سمالنا کوئی واجب نہیں ہے دودھ پلانا ماں پر واجب نہیں ہوتا ہاں اگر بچہ کسی اور ماں کا دودھ قبول نہ کرے تو الگ بات ہے پھر اس کو پلانا واجب ہوگا ورنہ ماں پر دودھ تک پلانا بچے کو واجب نہیں ہوتا یہ آپ نے دین کبھی سیکھا ہے بیچاری ساری بہنیں ہماری چولے کے سامنے کھڑی ہو کر چار چار پانچ مال گھنٹے میں ڈشیں تیار کرتی ہیں اور جب کھانا آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں تو آپ لات مارکے کھانا پھیک دیتے ہیں یہ بلکہ لائی ہے نمک تیز ہے بوٹی گلی نہیں ملچے تیز ہوگی کہ کہاں ہیں آج کل تیرا ذہن انہیں بتاؤ کہاں ہیں پوری رپورٹ دو سارے دن کی کہاں ہیں ان کا ذہن تمہیں کس تیری شدہ کپڑے مل رہے ہیں تمہارے بچے وہ سمال رہی ہے تمہارے ہاتھ کاؤں تا وہ دبا رہی ہے جب تم فریاد کرتے ہو اور فرمائش کرتے ہو چائے بن کر تمہارے سامنے آ جاتی ہے وہ نوکر نہیں ہے ہماری وہ اگر یہ کام کرتی ہے تو اس کا احسان ہے ہم نے جب شریعت کو سیکھا تو ہم نے اپنے گھر میں یہ چیز واضح کر دی میری بیٹے میری ماشاءاللہ زوجہ بھی عالم آئے اور دنیا میں بہت سارے ممالک سے لوگ ان سے پڑھ رہے ہیں سارے بچے میرے عالم مفتی بن رہے ہیں بچی بھی میری وہ عالمہ بن رہی ہے ہم نے تو گھر میں ایسا مول منا دی لیکن اب آپ کہیں گے مفتی صاحب جب ہم بیوی کو کہہ دیں گے تجھ پہ واجب نہیں وہ کہاں کام کرے گی کرے گی انہیں یاد دلائیں کہ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ پر بھی واجب نہیں تھا لیکن گھر کا سارا کام خود ہی کرتی تھی لیکن اب میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اگر ایک بیوی پہ کوئی چیز واجب نہیں تھی اس نے کوتا ہی ہوئی کیا آپ کے لئے جائز ہے کہ آپ اس کے موہ پہ تھپڑ مارے اسے ماں بہن کی گالیاں بکے گئے آپ کے کپڑے بستیلی کیوں نہیں کی اگر وہ چائے بنانا بھول گئی تو کیا آپ کے لئے جائز تجھ کو لات مارنا اگر ہے تو لا یہ شریعت کے دلیل پیش کریں ورنہ میدانِ مہاشر میں گریف کے لئے تیار رہیں اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد مخلوق کو آپ کے تابع کیا ہے وہ غلام یہ کنیز نہیں تھی آزاد مخلوق کو آپ کے تابع کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے وہ آپ کی کوئی غلام یہ کنیز تو نہیں بن گئے کہ آپ جس طرح چاہیں اس کے ساتھ رویت کیار کریں میدانِ مہاشر میں حساب کتاب ہوگا میرے آقا نے اپنے آخری خدموں میں اہم ترین باتیں کی اسی سے اندازہ کر لیں کہ کتنی اہم بات ہے کہ سرکار نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کے شکل میں ایک کمزور مخلوق کو تمہارے تابع کیا ہے میں تمہیں تمہاری بیویوں کے معاملے میں ہمیشہ تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں تمہارے سے ڈڑتے رہنا ان پر ظلمت کرنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو یا صلی اللہ جب کاکہ ہم مکہ میں تھے ہماری عورتیں ہمارے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کرتی تھی لیکن جب ہم مدینہ میں آئے تو یہاں انسار صحابہ جو مدنی تھے ان کی ازواج ان کو جواب دیتی ہیں یعنی کوئی ہے بات تو کوئی بتمیز ہی نہیں دہرہ دم میں رہ کر تو کل میری زوجہ نے بھی مجھے جواب دیا سرکار مشکرہ دیئے اور آپ نے شاید فرمایا کہ عمر عورتیں ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئے ہیں اگر ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوڑ جائیں گے ان کو ایسے استعمال کرو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سوڑے چھے فٹ کا خد یل لمبے چھوڑے لحیم شہیم اور آپ کے کہہ رہے ہیں میری زوجہ میرے ساتھ ایسا کر رہی ہے اللہ نے ان کو ایسا ہی پیدا کیا ہے اس سے بھی ذرا سمجھئے بعض وقت زوجہ ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ فرض کر لے کہ آپ سے کوئی بات سخت کہہ دی کچھ کہہ دی آپ کے نبی نے کتنی پیاری تلقین کی ہے در بزر کرو اپنے یہ ڈھولے سولے بیوی پہ مت آزماؤ کہ جیسے اس نے کہا ایک تھپڑ مارا اس کے موں پہ لکیرے چھاب دی اور چلو جی بیٹھ جاؤ آپ آرام سے اب آئندہ کر کے بتا ذرا تو ٹھیک ہے آپ نے بدماشی کر لی لیکن یہ تو ایک فطری تقاضی ہوتا ہے بعض وقت انسان کے زبان سے کچھ نکل جاتا ہے آپ کی بہن بھی اگر اپنے بہنوئی کے ساتھ کرے گی فرض کر لے تو کیا آپ بہن کو گھر میں بلا کے تماشا کچھ کو بھی کھینچ کے ماریں گے کہ تُو نے کیسے اپنے شوہر کے ساتھ کی نہیں آپ تو اس کا پردہ ڈھکیں گے آپ کہیں گے بھائی یہ بتاؤ میری بہن گونگی ہے کیا تم ظلم کرترہ وہ سہتی رہے خاموش رہے کچھ نہ کرے قربان جائے آپ کے اوپر بہن آئی تو کچھ نہ بولے بی بی آئی تم مو سیدھو اس کا بالکل ہمارے گھروں میں یہ جو غلط چیزیں چل رہی ہیں حد اعتدال سے آگے نکل جانا اس کی طرح فکر کرنی چاہیے لیکن میں نے کہیں غلط اس کو رخ نہ لے جائیں تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں ایک بات بھی ایک بھائی نے کہا گیارو میری بی بی کام ہی نہیں کر رہی گھر کا جب اس کو کہا کہ کام کرو تو اس نے سنا دی ہے دو چار کلپ کہ ہم پہ تو واجب ہی نہیں ہے گھر کا کام کر رہے تو پھر اس کو یہ ترقیب بتائے گی کہ تم ایسا کرو کہ اپنی اس وجہ سے کہو کہ ٹھیک ہے تم پہ واجب نہیں بلکل نہ کرو لیکن شریعت نے مجھے دوسری شادی کرنے کی اجازت دیے اور دوسری بی بی میں اسی شرط پہ لے کر آؤں گا کہ گھر کی کام کرے گی تم بلکل نہ کرو پتہ چلا کہ بی بی نے کہا نہیں نہیں میں کرنے کے لئے تیار ہوں تم یہ قدم نہ اٹھاؤ تو یہ بہنوں کو بھی چاہیے دیانتاں گھر کا کام کرے لیکن میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اب یہ دیکھیں میری والدہ ابھی فوت ہوئی ہے والدہ تھے والدہ ہم نے زوجہ کو صاف بتا دیا تاکہ آپ پر ہمارے ماں باپ کی خدمت کرنا واجب نہیں ہے لیکن ماں باپ سمجھ کے کریں گی تو آپ میرا دل جیتیں گی ہماری دل جوئی ہوگی خوشی ہوگی نہیں کریں گی ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہوگا یہ کلیر لی ہمیں میسیج دینا لازم ہے تاکہ ہمارے بچے بھی اس کو سیکھیں اور سمجھیں تو آج اگر ہماری زوجہ گھر میں کوئی کام کرتی ہیں زیادہ کام کرتی ہیں پورے ہم دسترخان پر بیٹھے ہوتے ہیں بچوں سے کہتے ہیں اپنے والدہ کو شکریہ دا کرو کہ انہوں نے چار گھنٹے چولے کے سامنے کھڑو کر تمہارے لیے خانہ بنایا تمہارے کپڑے دھوئے ہیں ہر چیز پر شکریہ دا کرتے ہیں اس کی عادت بناتے ہیں تاکہ قدر و قیمت رہے تو ہمارے گھروں میں جو یہ غلط چیزیں رسومات یہ میں رسومات میں لنگوہ خاندانی رسومات میں کہ بیوی کو دبا کر رکھو بیوی کو بولنے نہ دو اگر کچھ بولے تو کھپڑ مار دو موپے کچھ ظلیل اور بزت کرو بچوں کے سامنے خاندان والوں کے سامنے غلط چیزیں ان کو ختم کریں اسی طریقے سے میری بہنوں سے میری گزاری کہ اللہ تعالی نے شوہر کا بہت حق رکھا ہے بعض بچیاں ایک ایسے گھر سے تعلق رکھتی ہیں جس میں وہ دیکھتی ہیں کہ ہر دفعہ امی ابو کو دبا لیتی ہیں اور ابا جان جو ہیں وہ عزت بچاؤ مہم پر ساری زندگی چلتے رہے عزت بچاؤ مہم وہ بیچارے بتمیزیں کر رہے ہیں بیویوں کتنے چھوڑے یار خاموش سے نکل گئے وہ بیٹی جب یہ کرتی ہے افظر تو اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ مجھے بھی ایسا کرنا ہے نتیجہ نکلتا ہے جب وہ دوسرے گھر میں جاتی ہے تو تربیتیں کامل نہ ہونے کی بنا پر اس گھر کو جہنم بنا دیتی ہے بساؤ کا یہ یاد رکھیں ہمارے گھر کوئی بچیاں ایسی سن رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا بڑا حق بیان فرمایا ایک بچی شادی نہیں کر رہی تھی اس کے گھر والے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے یا رسول اللہ یہ شادی نہیں کرتی سرکار نے فرمایا تم کیوں شادی نہیں کرتی اس نے سرکار کی زبان اقدس سے ہی نکلوانا چاہا وہ جانتی ہوگی تو اس نے کہا رسول اللہ آپ بتائیں کہ شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ شوہر کا بیوی پر یہ حق ہے کہ اگر اس کا پورا جسم خون اور پیپ سے بھرا ہو اور عورت اپنی زبان سے چاٹ کر اس کے بدن کو صاف کر دے تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی مراد کیا ہے یہ ماد اللہ یہ نہیں کہ کوئی حقیقت نہیں سکتی مراد کیا ہے یہ قابل نفرت کام ہے یعنی عورت شوہر کا حق اسی وقت ادا کر سکتی ہے جب اس کی طرف سے آنے والی تلخیوں کمیوں کے اوپر صبر کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کا گزارہ ساتھ دیتی رہے اتنا حق رکھا ہے اور ایک روایت میں فرمایا کہ اگر میں مخلوق کو مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں لیکن سجدہ تو صرف اللہ کیلئے ہی جائز ہے اس سے ہماری وہ بہنیں دردر ساصل کریں جو شوہر کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفترو کرتی ہیں بعض اوقات تو گریبان پکڑ لیتی ہیں ماں بہن کی گالیاں بکتی ہیں ہمارے پاس تو کیسیز آتے رہتے ہیں اس طرح کے بے شمار وہ ایک بہن نے روتے ہوئے کہا مخلوق صاحب میرے شوہر نے مجھے مارا پیٹا گالیاں بکیں تو میں چونکہ تجریبہ کار ہوں ان چیزوں کا تھوڑا سا تجریبہ کار سے مراد لوگوں کے مسائل سننے کے اعتبار سے یہ لیے کہ گھر میں کوئی تجریبے کر رہا ہوں تو میں نے ان خاتون سے کہا کہ آپ پہلے تو رونہ بند کریں پھر مجھے سر سر بتائیے گا آپ نے کیا کیا تھا کہا لیں کہ میں نے بھی گریبان پکڑ کی کھینچا تھا اور گالیاں کڑی سی بھئی آپ نے کیا کیا یہ تو یہ ہمارے ہاں چل رہا ہے ایک مخصوص کمیونٹی ہے ہمارے ملک میں اس سے تعلق رکھنے والی بچی تھی اس نے اپنا بتایا کہ میں نے شوہر کو زمین پر پڑک دیا اور چھوڑی اس کی گردن پر رکھ دی اور میں نے کہا دے تین طلاق اس نے تین طلاقیں دے دی مرسل صاحب ہو گئی تین طلاقیں اب بھولے پن کی انتہا دیکھیں آپ اور اس کی شیرنے کی بہادری دیکھیں آپ اب یہ لڑکی کیسے سے بہادری بن گئی اپنی ماں کو دیکھا ہوگا اپنی خالہ کو دیکھا ہوگا کہ ہر ایک ہے لمبے ناکوں رکھے بھوکے شوہر کے بھوکوں کو چھیلا ہے اور کچھلا ہے تو وہ بھی اس میں پڑ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس بیلنسی جو ہے وہ جانبین سے ہے اور بڑوں کے طرف سے بھی ہے اور ان سب کا نتیجہ اور معال وہی ہوگا جو میں نے ابتدا کی علم دین سے دوری شریعت سے دوری ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا اپنی عقل اپنے خاندان اپنے دوستوں یا سہیلیوں یا بڑوں کے مشوروں سے جب آپ بھر چلائیں گے تو ہزار ہا چیزیں مسجد کا سامان کمیٹی والے اپنے گھر میں لے جاتے مسجد آپ کی ذاتی ملکت نہیں ہے یہ چندہ آپ کی ملکت کوئی ہو گیا کہ آپ سامان اٹھا کے لے جائیں بلکل گناہ ہے اور سامان کے اندر کمی پیدا ہوئی اس کے استعمال کے وجہ سے تو اتنا تعوان رکھنا پڑے گا مسجد کے اندر تو کمیٹی کے جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں خدا رہا برا نہ مانے ہم آپ کی فیور میں بات کر رہے ہیں اگر آپ ہماری بات کو اگنور کر دیں مجھے کیا فرق پڑے گا لیکن میدان معاشر میں جب آپ کو کھڑا کر کے خدمت مسجد تو آپ کی ایک طرف جو آپ نے خیانات کی تھی اس کا حساب دیتے ہوئے آپ جھنم میں چلے گئے تو پھر آپ کو ہماری باتیں شاید بہت اچھی طرح یاد آئیں گے اس لئے چندے کا خاص طور پر استعمال کسی مصدرد مفتی صاحب کی ہدایت کے بغیر ہرگز نہ کریں یہ کہتے ہیں شریعت میں بھوت پریت کی کیا حقیقت ہے دیکھیں شریعت میں جنات کا تصور دیا گیا ہے اور یہ بھوت پریت چڑیل پری دیو یہ سب جنات کی ہی مختلف صورتیں ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی اور مخلوق ایسے نہیں ہے کہ جس کو ہم بغیر قرآن و حدیث کے وضاحت کے از خود اپنے پاس سے ایجاد کر لیں گے یہ مخلوق بھی ہوتی یہ ہوتی ہے یہ صحیح نہیں ہوتا یہ سب جنات ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نیا نامہ پیدا کر لیں اور ایک نئی کوئی بلا کا تصور لے آئیں شریعت اس کا انکار کرے گی اور یہ صحیح بھی نہیں ہے